اسلام علیکم میرا نام ہے اتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مارکسس انٹرپٹیشنز ان انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں یہ ہماری لیکچر سیریز چار رہی ہے اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے نہیں سمجھے تو ڈسکرپشن میں لینک موجود ہے ایک تفہہ ان کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ کنیکٹیوٹی کے بغیر کوئی بھی ڈسیپلن سمجھ نہیں آسکتا ہم بات کر رہے تھے کہ گرامچی نے کاؤنٹر کنسنٹ کا آئیڈیا تو دیوالپ کروایا اس نے پیش کیا لیکن اس کاؤنٹر کنسنٹ کو کس طرح سوسائیٹی میں انجیکٹ کرنا ہے یہ بات آکے ہمیں سمجھائی جرگن ہیبرماس نے جرمن سکالر ہے ہیبرماس اور انڈریو لنک لیٹر ان کے آئیڈیاز کو ہی انٹرنیشنل ریلیشنز تھیری میں آپ کرٹیکل تھیری کے نام سے بھی ان کو منصوب کیا جاتا ہے اب جرگن ہیبرماس اور انڈریو لنک لیٹر انڈریو لنک لیٹر کی تو کتاب تھیریز او انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ ایک بڑی سٹرونگ کتاب ہے اگر آپ آئی آر کو اس کی انٹائریٹی میں اس کے فیلوسیفکل کونٹیکسٹ کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو بیسٹ بک جو ہے وہ انڈریو لنک لیٹر کی ہے تھیریز او انٹرنیشنل ریلیشنز جرگن ہیبرماس استاد ہے انڈریو لنک لیٹر شاگرد ہے لو جی بات دیفینیٹلی جب چلنی ہے مارکسٹ کی تو پہلا سوال تو یہی ہونا ہے کہ بیس سپر سٹرکچر موڈل پہلا لیکچر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا پھر اگلی بات چلنی ہے کسی بھی مارکسٹ کو سمجھنا ہے تو مارکس نے آئیڈیا بیس سپر سٹرکچر کا کوئن کیا لینن نے اس کو اون کیا ماؤ نے اس کو اون کیا گرامچی نے اس کو ری انٹرپریٹ کیا اور اب کیونکہ گرامچی کی ری انٹرپریٹیشن سے جو کاؤنٹر کنسنٹ چلوانی ہے ہیبرماس آپ کو وہ بتائے گا تو ڈیفینیٹلی ہیبرماس بیس سپر سٹرکچر موڈل کو جس طرح مارکس نے بات کی اس طرح انٹرپریٹی میں قبول نہیں کرے گا یہ کوئی اور بات کرے گا بلکہ یہ تو گرامچی سے بھی خطرناک بات کر چکتا ہے جرگن ہیبرماس کہتا ہے کہ ایکنومک بیس کی سٹڈی کرنے کی اب ضرورت ہی کوئی نہیں اصل تو جو ایشو ہے وہ تو ایکنومک بیس کا ہے ہی نہیں نہ کبھی کسی دور میں رہا یہ تو معاملہ ہی خطرناک ہو رہا ہم پٹ رہے ہیں ایکنومک فیکٹر یہ تو بات ہی کہیں اور جا رہی ہے بھائی بات یہ ہے کہ مسئلہ کہاں ہے ذرائع پیداوار میں مینز آف پرڈکشن میں کام کرنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے ہاں جی لیکن مسئلہ ہے کیا ان کا مسئلہ تو ان کا یہ ہے نا کہ جو سوپر سٹرکچر بنے ہوئے ہیں وہ ان کو فسیلٹیٹ ہو جائیں اس سے جسٹس سسٹم لوگوں کے لیے فسیلٹیٹ ہو کلچر ان کے دسترس میں ہو پریکٹسز ان کی دسترس میں ہو ایڈوکیشن سسٹم ان کی دسترس میں ہو سمجھا رہی ہے تو اصل تو سوپر سٹرکچرز کو ٹھیک کرنا ہے سوپر سٹرکچرز ٹھیک ہو جائیں ایکنومک فیس میں کام کرنے والے لوگوں کے زندگی آسانیہ پیدا ہو جائیں کیونکہ جو سوشل ریلیشن آف پرڈکشن میں جو لوگ رولنگ کلیٹ ہیں جو لوگ رول کرتے ہیں وہ ایسے سوپر سٹرکچرز بناتے ہیں کہ جس سے لوگ فسیلٹیٹ نہ ہو تو اسی لیے تو ہم انقلاب کی باتیں کرتے ہیں تو اکنومک بیس کو چھوڑو بات کرو سوپر سٹرکچر کیوں چھوڑو اکنومک بیس کو کیونکہ ہبرماس کہتا ہے کہ اب یہ پوری دنیا ون ڈیمینشنل سوسائیٹی ہو گئی ہے بکاوز اپ ڈیمپیکٹ آف گلوبلیزیشن ہم کریں گے پورا ایک لیچر گلوبلیزیشن کے دی گلوبلیزیشن کے ایمپیکٹ کی وجہ سے پوری دنیا ایک ون ڈیمینشنل سوسائیٹی ہو گئی ہے جی اب اس ون ڈیمینشنل سوسائیٹی میں یہ بلیو ہو گیا لوگوں کا کہ اسی کیپٹلیسٹ مارکٹ کے ساتھ ہی ہماری پراؤگرس جلی ہو گیا ہے اس سے باہر ہم نہیں نکل سکتے سب اسی کا حصہ ہیں سو اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کیپٹلزم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا اور ایک نیا سسٹم آپ لگا دیں گے یا آپ سوشلزم ریولوشری سوشلزم کو انسٹال کر دیں گے تو ایسا نہیں ہونا بھائی ہیورماس کہتا اب اسی سوپر سٹکچرز میں جو ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کے حسین انتجاز سے بنے ہوئے ہیں کئی جنگوں پر لوگوں کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر فیسلٹیٹ نہیں کر رہے لوگ مر رہے ہیں اب انہی سوپر سٹکچرز میں مارکسسٹ آئیڈیاز کو انجیکٹ کرنا اور لوگوں کی لائف کو آسانیا پیدا کرنا یعنی کیپٹلزم کے اندر ہی انکارپریٹ کرنا ہے سوشلزم کو اور کچھ آئیڈیاز کیمنزم کی یہاں دکھ بات سمجھاتی ہے پر یہ ہوگا کیسے دیکھیں جی ہیبرمیس اس کے لئے ایک ترمنالوجی یوز کرتا ہے آئیڈی آف پبلک سفیر بھائی بات یہ ہے ہیبرمیس کہتا ہے کہ دیموکریسی اور کیپٹلزم میں یہ انیٹ ہے کہ یہ لوگوں کی وائس کو پیپلز وائس کو آل ٹوگیدھر ریجیکٹ نہیں کر سکتے مجبوری ہے ان کی یہ لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان کو دینا پڑتا ہے تو اگر لوگ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائیں سوپر سٹرکچرز میں سوشلسٹ وائلیوز تھوڑی بہت کمیونسٹ وائلیوز تو دینا پڑھائے گا ایک لیبرل ڈیموکریسی کو ایک کیپٹلز موڈل کو وہ لوگوں کی وائس کو ریسپیکٹ دینی پڑے گی سوچناب پبلک سفیر یہ ہے کیا سٹیٹ کے کتنے سفیر ہوتی ہیں ٹیڈیشنل پلٹیکل سائنس کے کانٹیکسٹ میں سوشل سفیر ہو گیا پولٹیکل سفیر ہو گیا ایکنومک سفیر ہو گیا تین بڑے سفیر ہیں سٹیٹ کے ستونوں کی بات نہیں کر رہے ہیں سفیر کی بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایک پیرلل چوتھا سفیر ہے پبلک سفیر یہ ہے کیا یہ اب ذرا ایکزامپل سے سمجھائے گی پبلک سفیر ہر معاشرے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے انگلنڈ انگلنڈ کی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسی جگہیں جہاں بیٹھ کے لوگ بات چیت کرتے تھے سیاسی بات چیت کرتے تھے اور اس کا پھر ایمپیکٹ ایوانوں تک ہوتا تھا کافی ہاؤسز اور ٹی ہاؤسز ہاں جا فرنچ ریولوشن پلان ہوا ہے ہماموں میں سیلونز میں سیلونز سیلونز ہمارے پارکس پارکس میں آگے لوگ بیٹھتے تھے مجمع بن جاتا تھا بات ہوتی تھی اچھا زیادہ دور نہ جائیں ہمارے آپ کے ہمارے گاؤں کچھ گاؤں میں ڈیرہ ہوتا ہے سہی ہے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سارے گاؤں والے آگے بیٹھ جاتے ہیں باتیں ہوتی ہیں بات پھیلتی ہے پھر ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی پبلک سفیر ہوتا ہے جس میں جو بات انجیکت ہو جاتی ہے وہ بات پھر رکھتی نہیں اس بات کو پھر یہ لگ جاتی ہے وہ گھومتی رہتی ہے پھر معاشرے میں بات گھومتی رہتی ہے اتنی گھومتی رہتی ہے اتنی گھومتی رہتی ہے کہ پھر وہ لوگوں کی آواز بن جاتے ہیں اور جب وہ آواز بن جاتی ہے تو ایک جمہوریت اور چائپللیس نظام کی مجموری بن جاتی ہے کہ لوگوں کی اس آواز کو رسپیکٹ دیں ہمارے ہاں بڑے اچھے اچھے کام ہوئے ہیں سرسید احمد خان اس پہ کام ہوا ہوا ہے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے جرگن ہیبر ماس کا آئیڈیا آف پبلک سفیر سرسید احمد خان پہ یہ کیسے اپلائی کر دیا بھائی پرنٹنگ پریس چھاپا خانہ انیسمی صدی کا ایک بڑا پبلک سفیر ہے انڈیا میں تو سرسید نے چھاپے خانے کا استعمال کیا پمپلرز چھاپے پتابیں چھاپیں جس کے ذریعے برٹش کو بھی اویر کروایا مسلمز کو بھی اویر کروایا برٹش کو اویر کروایا کہ وہ کہاں غلط ہو رہے ہیں مسلمز کو اویر کر رہے ہیں کہ تم کہاں بھی غلط ہو ایک نئے نیشنلزم کی بنیاد رکھی اسی پبلک سفیر کو دارالوم دیوبند ندوتالعلما پھر دوسری طرف ہندو آریا سماج برہمو سماج انہوں نے بھی استعمال کیا سب نے استعمال کی آج سوشل میڈیا ایک پبلک سفیر ہے سوشل میڈیا پہ جو بات گھومتی اس کو پہیے لگ جاتے ہیں تو چلتی رہتی پھر بات چلتی رہتی بات زبان زدہ عام ہو جاتی ہے یہ ہے پبلک سفیر ہیورماس اس کی بات کرتا ہے یعنی کاؤنٹر کنسنٹ تھرو پبلک سفیر اور وہ ایک نہیں ہوگا وہ ہر معاشرے کی مزاج کے مطابق اس کی حالات کے مطابق ہر ایک کا پنا پبلک سفیر اور ہیورماس کہتا ہے کہ یورپ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ تو اپلائے بھی ہوا کیمیلزم کیا کہتا ہے سٹیٹ لیس سوسائٹی تو چلو یورپ میں سٹیٹ لیس سوسائٹی نہیں بنی لیکن سٹیٹس کے بیریئرز تو ختم ہوگے نا فری مومنٹ آف پیپل تو ہوگی سیٹیزن نان سیٹیزن کا فرق تھوڑا سا تو کام ہو گیا یورپین یونین شینزن ایگریمنٹ گوگل کر لیجیے گا ایک کلاسیکل کیپلیسٹ ایکانومی میں کوئی سٹائپنڈ نہیں ہوتا آپ کو وظیفے بھی ملیں آپ کی ہیلتھ بھی فری ہو آپ کی ایڈیوکیشن بھی فری ہو لیکن کیا یورپ نے جو سٹائپنڈ اور نہیں یہ فری موڈلز کو ایڈاپٹ کیا ہاں جی بالکل کیا کیسے کر لیا کیونکہ یہ سلولی ان گریجولی ایک پبلک سفیر ڈیویلپ ہوتا گیا اور اس کو اس کی رسپیکٹ کرنا پڑی لیکن کبھی کبھی یہ پبلک سفیر خطرناک بھی ہو سکتا یہ پبلک سفیر اکیسمی صدی میں پاپولیزم کے کانٹیکسٹ میں خطرناک بھی ہوا بارک سفیر تو جیسے کبھی م کرسکتا ہے اس کو کوئی پوپولیسٹ لیڈر بھی یوز کرسکتا ہے اس کو کوئی پاپولیسٹ لیڈر بھی یوز کرسکتا ہے اور ہوتے 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 لینن اور ماؤ کہہ رہا انقلاب آئے گا لینن کہتا یورپ میں نہیں آئے گا گرانچی کہتا یورپ میں بھی آئے گا کیسے آئے گا یعنی وہ انقلاب نہیں ہوگا بیسیکلی وہ ہی سی کیپنلسٹ موڈل میں کچھ سوشلسٹ ویریوز کو انجیکٹ کیا جائے گا جو کہ ہوئی وہ آپ ہوگا آکے ہیبرماس نے بتا دیا پر اس تمام کام میں ایک کام تو آپ نے کیا نہیں وہ ایون مارکس نے بھی نہیں کیا بھئی جس نظام کے خلاف آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں جس کو آپ سائٹہ سائٹ کرنا چاہتے ہو یا جس میں آپ اپنی ویلیوز کو انجیکٹ کر کے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہو کیپنلزم اس کو بھی تو ذرا اچھی طرح عام آدمی کو سمجھا دو تاکہ اندازہ ہو کہ آپ جس دشمن سے لڑ رہے ہیں وہ کتنا پاورفل دشمن ہیں آخری مارکسسٹ کریں گے ہم اگلے لیکچر میں جو کیپنلزم کو اس کی ٹرو سپیرٹ میں ڈیفائن کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ کب کہاں اس کیپنلزم کو ہم نے کاری ضرب مارنی ایمینویل والسٹین اگلے لیکچر کا انتظار کیجئے گا شکریہ